اور سوال اس سے جڑا جو ہمارا یہ ہے کہ نواز شریف کو آخر جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے لمبے لاؤ لشکر اتنی گاڑیوں کے ساتھ کبھی مری جا رہے ہیں کبھی کسی دوسرے شہر ان کو لے جایا جا رہا ہی تھے پروٹوکول کے ساتھ آخر وہ کس قانون کے تحت ہے جبکہ وہ ابھی بھی ایک مجرم ہے سرکاری عہدہ ان کے پاس نہیں ہے سب سے پہلے نوشات صاحب آپی سے پوچھ لیتی ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پروٹوکول کی آپ بات کر رہی ہیں اس کے کانوائے میں زیادہ تر جو گاڑیاں ہیں وہ ان کے اپنی ذاتی ہیں پولس نے ان کو تین جو وین فراہم کی تھی اور وہ سیکیورٹی کنسرن سے ہوتی ہیں وہ ملک کے جتنے ڈگریٹریز ہیں خاص طور پر جو صحابق وزراء آزم ہیں ان کو جو سیکیورٹی دی جاتی ہے وہ پریسکرائیڈ سیکیورٹی جو ہے وہ نواز شریف کو بھی دی گئی ہے باقی جو ان کی گاڑی ہیں سب کو نہیں دی جاتی سب کو دی جاتی ہے آپ مجھے وہ شخص بتائیے جو پاکستان کے وزیر آزم رہے ہو اور ان کو یہ سیکیورٹی نہ دی جا رہی ہو تمام کو دی جاتی ہے آپ اگر عمران خان صاحب کی بات کریں گی تو ان کو بھی یہ سیکیورٹی دی جاتی رہی ہے جب وہ وزیر آزم نہیں رہے اس کے علاوہ لیکن وہ جلسے میں ہی بات کیا کرتے تھے کہ انہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس کے باوجود انہیں اس طرح سے سیکیورٹی نہیں دی جا رہی ہے آپ کا خیال ہے کہ جو تین دفعہ ملکہ وزیر آزم رہا ہے اس کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے یقیناً آپ کے جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب یہ جلسے کی بات ہوئی تھی اس سے دو دن پہلے پنجاب میں بھی سیکیورٹی الیٹ جاری کیا گیا تھا تھریٹ الیٹ آیا تھا دیکھئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ اگر تین یا چار گاڑیاں چل رہی ہیں وہ میری اگر ذاتی ہیں یا پرائیوٹ ہیں وہ اور بات ہے اور جہاں تک ان کا سیکیورٹی پروٹوکول ہے جو ان کو سیکیورٹی حکومت کی طرف سے دی گئی ہے یا ریاست کی طرف سے دی گئی ہے تو وہ اتنی ہی ہوگی جتنی پریسکرائبڈ ہے کیونکہ وہ قانون سے بالاتر کسی کو نہیں دی جا سکتی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی پریسکرائبڈ جو جورسٹکشن ہے اس کی یا اپنی اتھارٹی کے تحت جو وہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق سیکیورٹی فرام کرتے ہیں اب وہ جب مل جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت پروٹوکول یا بہت سیکیورٹی دی جاری ہے باقی رہی بات جہاں تک کہ خوشخبریوں کی بات ہے آپ جب خوشخبریوں کی بات کر رہی تھے تو میں ابھی جب دفتر سے نکل رہا تھا تو ہمارا ایک کلیگ ہے وہ کہتے تھا سر ہے کی ہو رہا ہے سر جی ہے کی ہو رہا ہے میں نے کہا یہ وہی ہو رہا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں دوہزار سترہ میں ہو رہا تھا تو الٹیمیٹلی یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت جو معاملات ہیں وہ اسی طرح سے کیے جاتے ہیں لیکن آئینی اور قانونی طور پر نہیں دوہزار سترہ میں بھی کلین چٹ مل رہی تھی آپ یہ کہہ ہیں اس کی طرح پر شارع کر رہا میں کسی اور کے لیے یہ فیور آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دوہزار سترہ میں سزا پر سزا ہو رہی تھی وہ کیسز بھی جن کی نہ کوئی سر تھا نہ پاؤں تھا اس کے اندر سزائیں دی جا رہی تھی اور آج جو ہے وہ اگر ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے تو جو 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 انٹی نواز شریف سنٹیمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے یا یہ جو ہے وہ بڑا ان کو فیور مل رہی ہے اور جو اس وقت جو لوگ جو نواز شریف کے ساتھ تھے دوہزار سترہ کے اندر دوہزار اٹھارہ میں جب ان کو سزائیں دی جا رہی تھی ان کو ناہل کیا جا رہا تھا تو بچارے جو نون لی گئی ہیں ان کی یہی حالت ہوتی تھی وہ یہی پوچھتے تھے کہ جناب یہ اتنی فیور کسی دوسری جماعت کو کیوں مل رہی ہے اور یہ عدالت مارست کیا سلوک کر رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ جو اوورال نظام ہے ملک کا اس وقت وہ یقینا یہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی جب بات کرتے کرتے میں نے ایک دفعہ بیچ میں کہا تھا کہ جو عدالتی ریفارمز اور چیزیں ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے نظام انصاف کو طاقتور بنانا اور اس کو میرٹ کے تحت چیزوں کو کرنا وہ بھی بڑا اہم ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہیے کہ اس میں کونسی ایسی چیز ہے جو آئینی ہے اور کونسی ایسی ہے جو غیر آئینی ہے تو اب تک کی جتنی بھی چیزیں میری نظر سے گزری ہیں اس میں مجھے کوئی ایسا غیر قانونی کام نظر نہیں آیا